اسلام علیکم میں آپ کی ہوسٹ ربیا اینڈ ویلکم کرتے ہوں اپنے چینل ہر ڈی کو ڈائری میں کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھک ٹاک ہوں گے تو یہ ہے کچھ کلپس جو میری پرانی ویڈیو کہیں ہیں تھوڑی سی شاپنگ جو میں نے کی تھی تو وہ تو میں نے آپ کے ساتھ سارا کے سارا ٹوار شیئر کر دیا تھا لیکن باری آتی ہے میری شاپنگ کی تو وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی تھی تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں نیکس وقت میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو آج میں آپ کو اپنی نکھاؤں گی کہ میں نے تھوڑی سی چیزیں لیا لیکن جو اس کی مجھے ضرورت تھی بس میں نے اتنا ہی لیا یہ باکسز اس لیے شو کر رہی ہوں کہ دیکھیں اس کی جو پرائس ہے مجھے زیادہ لگ رہی اور یہ خود ہم ڈی آئی بائی کر سکتے ہیں تو نیکس ٹائم میں آپ کو ڈی آئی بائی کر کے دکھاؤں گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو یہ دیکھیں یہ مجھے باسکٹ بھی ضرورت تھی اور یہ منی سائز کی تھی یعنی کہ یہ مطلب اس کی چھوڑائی زیادہ ہے اور یہ سپیس کام لیتی ہے تو ایسی باسکٹس کی مجھے ضرورت تھی کیونکہ میں اس کی آرگنائزرز بنا نہیں کیے رکھنے تھے اور یہ دو بڑی باسکٹس تھی چھوڑی باسکٹ آئی تنگ ٹو فیفٹی کی تھی اور یہ ایک باسکٹ جو ہے وہ فور تھرٹی کے قریب تھی تو دیکھیں یہ ہے بھی سستی آپ دیکھیں کتنی قوالٹی اچھی ہے اور یہ دیکھنے میں آپ کو پتہ چل رہا ہوگا یہ کتنی اچھی اور اس کی قوالٹی کتنی اچھی ہے اور یہی چیزیں جو میں نے آن لائن دیکھی تو اس کی پرائز جو تھی وہ سیون ایٹھ ہنڈر سے کام نہیں تھی اور وہ چھوٹی باسکٹس کی پرائز جو تھی وہ آل موچ فور کھ ہنڈر کے قریب تھی تو یہ والی باسکٹس جو ہے یہ اس سمارٹ میں جو ہے وہ بہت اچھے پرائز مجھے ملتے ہیں اور میں یہی سے شاپنگ کرتی ہوں اور یہ ایک ٹریل لیا یہ تو میں نے اسی دن سے یوز کرنے شروع کر دیا اور اس کی پرائز فور ففٹی تھی آئی تنگ تو فور ففٹی میں اور اس کی قوالٹی بہت اچھی تھی دوسرے والے ٹریل جو تھی بلاسٹک والے تھوڑا سا اس کو بس تھوڑا سا بھی ہنڈل سے ہی نہیں کیا تو بس وہ ٹوٹ گئے اور ایک یہ چوپر اس کی پرائز جو ہے وہ ایٹھ ہنڈرڈ مجھے پڑی اور پہلے بھی میں نے اس کو لیا تھا لیکن پہلے میں نے کہا یہ اوز سے لیا تھا اور وہ مجھے تقریبا جو تھا وہ ٹھرٹین یا ٹھوٹین ہنڈرڈ کے آس پاس ملا تھا یہ اور وہ اتنا اچھا چلا بھی نہیں اور یہ اتنا میں نے اس کو یوز بھی کر کے دیکھا اور اس کی قوالٹی بہت اچھی تھی اور اس کی پرائز بہت کم تھی تو یہاں تو سب چیزوں کی پرائز مجھے بہت مناسب لگی ہیں اور قوالٹی مجھے بہت اچھی لگی ہے تو آپ بھی مجھے بتائیے کا کمنٹ کر کے کہ آپ کو یہ والی شاپنگ میری کیسی لگی اور کچھ جو تھے وہ میں نے لارچ سائز کے جاز لیے تھے تو وہ تو میں نے استعمال کرنے شروع کر دی اور ویڈیوز کی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی اور کچھ واشروم ایسیس تھی ایکشلی بچے ہوں تو بس پھر ان کو بھی بہت چھوک ہوتا ہے تو فوراں ہی شاپرز کو کھول کر وہ چیزیں نکال کر کے بس جلدی سے یوز ہوں وہ چیزیں تو اس وجہ سے بہت سی چیزیں رہ گئی تھی لیکن انیہا اور یہ ایک سپری بوٹل تھی اور اس ڈیزائن کی تو مجھے کبھی کرنے سے نظر بھی نہیں آئی کہیں اور یہ بہت اچھی لگی اس کا لوگ بھی تھا بس اگر نہیں یوز کرنے تو اس کو لوگ کر دیں اکثر ہم کلینر بناتے ہیں اور اس طرح کے بوٹلز میں ڈال دیتے ہیں شاور بوٹل میں تو بچے اسے کھلنے نہ لگ پڑے تو اس کو لوگ کر سکتے ہیں اور اس کا پیارا سا ڈیزائن ہے اور یہ وائٹ کلر میرا فیوریٹ تو یہ میں نے ضرور اس ڈیزائن کی خاتم یہ لینے پڑی تھی جی ہاں اور یہ ایک فروٹ نائف میں نے لی ہے اور پیارا سا پرنٹ ہے اور پیاری سی ہے یہ اور یہ ون فیفٹی کی تو یہ مارکٹ میں جو تھی وہ ٹو ہنڈر ٹو فیفٹی کی تھی یہاں مجھے ون فیفٹی کی ملی اور اس جنر ہے اور فرائنگ کے لیے اور اس کی پرائز جو تھی یہ بھی فور فیفٹی تھی لاک سائز کا یہ تھا اور فیفٹی فیفٹی کے جو تھے گیپ سے اس کے سائزز تھے سب سے چھوٹا تھری ہنڈرڈ پھر تھری ہنڈرڈ پھر فور ہنڈرڈ ای تک یہ فور ہنڈرڈ کا ہے جی یہ فور ہنڈرڈ کا ہے اور اس کے بعد جو ہے میرے پاس سے یہ میں نے چائے بغیرہ ڈالنے کے لیے اور سوپ کے لیے جو تھا یہ میں نے لیا ایک سپون اور یہاں سے جو ہے وہ جو بھی سپونز ہوتے ہیں اس کو یہاں سے ایک نانکہ لگا بہتا ہے اور وہ اکثر ٹوٹ جاتا ہے تو یہ مجھے اس لیے پسند آیا کہ اس کے ساتھ یہ فکس ہے تو یہ اچھی کالٹی کا تھا اور وہ تھری ہنڈرڈ کا تھا اور یہ بھلا میرا فیوریٹ ہے مطلب جتنے بھی میں لے لو نا کٹر جو ہے وہ جو یہ وائٹ کٹر ہے نا اس کی ایک والٹی ہی الگ ہے اور ایسے مجھے مارکٹ میں ہی تھا وہ ہنڈرڈ کا ملتا تھا اور یہاں مجھے سکسٹی کا ملا تو آپ مجھے ضرور بتائیے کہ یہ پرائیسز اور ایک والٹی اور میری شاپنگ آپ کو کیسی لگی اور نیکس ٹائم میں جب شاپنگ کروں گی تو آپ مجھے بھلا سا گائیڈ بھی کیجئے گا کہ یہ باقی یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے چلیں اور جلدی سے اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اپنی فریڈز فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور بیل آئیکن پرس کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے آئی ڈی کے ساتھ اپنا خیال لکھیں گا اللہ حافظ